میں جماعت اسلامی کے تمام سپورٹرز ووٹرز اور کارکنان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اب الیکشن مہم کو فوری طور پر شروع کر دیں اور ان تمام یونین کمیٹیوں اور وارڈز میں جہاں الیکشن کے شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے پوری تیاری کے ساتھ نومینیشن بھی کریں اور مہم بھی شروع کریں ایک ایک گھر میں جائیں ایک ایک دروازے کو ٹکٹائیں اور لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ آپ کے اور آپ کی تمناوں کے درمیان یہ ووٹ ہائی ہے آپ اگر یہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو جماعت اسلامی کا میر بنے گا جماعت اسلامی کا میر بنے گا تو انشاءاللہ شہر کی حالت بدلے گی تو اس کو جنگی بنیادوں پر آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہ کامیابی ہے جماعت اسلامی کی اہلے کراچی کی زمنی انتخاب کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ گیارہ یونین کمیٹیوں میں زمنی انتخاب اٹھارہ اپریل کو ہوگا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر کے لوگوں کی فتح بھی ہے جماعت اسلامی ان گیارہ یونین کمیٹیوں میں بھرپور قوت کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن میں حصلے گی جماعت اسلامی جو پہلے ہی ووٹ کے اعتبار سے اور وارڈس کے اعتبار سے کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے اور یونین کمیٹیاں بھی سب سے زیادہ جیتی ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان تمام جگہوں پر جماعت اسلامی نہ صرف بھرپور مہم چلائے گی بلکہ کامیابی بھی حاصل کرے گی الیکشن کمیشن یہ اس طرح نہ کرے کہ آج اس نے اگر زمینی انتخاب کا اعلان کیا تو کل دو یوسیاں ٹیپس پارٹی کے حق میں نوٹیفائی کر دی جائیں اور ان کو پھر بیلنس کر دیا جائے یہ کوئی پلڑے بیلنس کرنے کا معاملہ نہیں ہے یہ حق اور انصاف کی جدہ جور ہے اگر اس طرح کی کوئی کاروائی بھی الیکشن کمیشن نے کی تو ہم ہر جگہ اس کا مقابلہ کریں گے ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ اور ایک ایک وارڈ اور ایک ایک یوسی کا تحفظ کریں گے یہ علیک کراچی کا منڈیٹ ہے اور اس منڈیٹ کا تحفظ کرنا ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے کہ اس کا تحفظ کیا جائے اور حق اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ ہو